موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخاضر آئیے جانیں گے 23 جون کی ٹاپ ٹین نیوز ہیدرباد کے شہری سید جاویش شاہ نے متحدہ عرب امارات کا گولڈن ویزا کیا حاصل تلنگانہ کے عادلہ بات سے تعلق رکھنے والے سید جاویش شاہ نے اپنی خابلیت اور ذہانات کے ذریعے ساری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی سید جاویش نے بتایا گولڈن ویزا کا حصول زلہ عدل آباد کے لیے فقر کی بات امریکہ میں پور تشدد جرم کو کم کرنے بائیڈن انتظامہ کا اقدام بندوق کی غیر خانونی سمگلنگ کے خلاف صدر جو بائیڈن نے پانچ نئی ٹاس فورس کو دی تشکیل پور تشدد جرم سے نمٹنے جو بائیڈن خانون نافذ کرنے والے اہدداروں اور کمیونٹی لیڈر سے نئے اقدامات پر کریں گے تبادل قیال اسرائیل میں حکومت کی تبدیلی کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر حالات کشیدہ ہوتے ہوئے آ رہے نظر اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان پھر ہوئی جھڑپیں اسرائیلی سیکیورٹی فورس کا یرشلم کے ایک علاقے میں فلسطینیوں پر حملہ بیس فلسطینی ہوئے زخمی تشتد زدہ افریقی ملک برکینہ فیسو میں دہشتگردوں کا حملہ گیارہ پولیس افسران ہوئے حلاق ریپورٹس کے مطابق دہشتگردوں نے رات دیر گئے پولیس پر حملہ کیا مقامی ذرائع نے حملے کی تصدیق کی لیکن تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا مزید تحقیقات جاری ہے ملون وصیم رزوی کے خلاف اسمت ریزی کا الزام رزوی پر انہی کے ڈرائیور کی بیوی نے آیت کیا زیادہ دی کا الزام متاثرہ خاتون پہنچی لکنو کے سہادت گنج پولیس ٹیشن درچ کروائی شکایت خاتون نے رزوی پر فہاش ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے دھمکیاں دینے کا بھی لگایا الزام بھارت کے اترکھن اترپردیش بیہار سمیں دیگر ریاستوں میں گزشتہ کچھ دنوں سے بارش جاری کئی ندیا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی بیار میں بارش کی وجہ آیا سیلاب سیلاب متاثرین سے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کی تازیت پارٹی کارکنان سے امداد فراہم کرنے کی دی ہدایت تلنگرہ میں ایڈوکیشن سنٹرز کی فیس اور آن لائن کلاسز کے مسئلے پر ہائی کورٹ میں سکولز پیرنٹس ایسوسییشن نے دائر کی درخواست محکمہ تعلیم نے عدالت کو بتایا زائد فیس وصول کرنے والے سکولز کے خلاف کی جائے گی کاروائی حکومت کی جانب سے جاری جیو فورٹی سکس کی خلاف ورزی پر اسکولز کو نوٹیس کی گئی جاری تلنگرہ کی عدل آباد میں پیش آیا شرناک واقعہ ایک سادو نے سولہ سالہ لڑکی کی اسمت ریزی کی کوشش کی نیرار گونڈا منڈل کے آتما رام مہاراج نامی سادو کے خلاف متاثرہ لڑکی کے گھر والوں نے پولیس میں کی شکایت پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کیا تک خات کا آغاز تلنگرہ کی عادت گری بھنگر میں بولی روکار کے جرائیور کے توازن کھونے کے نتیجے گاڑی اُلٹ گئی حادثے کے سبب گاڑی میں رکھی مچلیاں بڑے پیمانے پر سڑک پر پھیل گئی پیش آئے اس حادثے کے بعد گاڑی سے گری مچلیاں لے جانے دوڑ پڑے لوگ عثمانیہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ لیڈر جے سوریش پر حملے کا واقعہ بتا گیا سوریش پر سوریہ پیٹ میں بیس افراد نے کیا حملہ سوریش اس کا بھائی اور بعض دیگر گاؤں والے ہوئے زخمی زخمی سوریش کو علاج کے لیے فوری طور پر سوریہ پیٹ کے اسپتال کیا گیا منتقل بی بی ان ٹاپ ٹی نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں نئیوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں اور دیکھتے رہیے بی بی ان چینل